سندھی کا آغاز وہ ہم جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پہلا سبق ہے سندھی آپ سب کو معلوم ہے کہ سندھی ہماری صوبائی زبان ہے اور صوبے میں رہنے کے لیے یہ سوشل انٹرنیشن کے لیے سندھی زبان سیکھنا ایک دوسرے کے قریب آتا ہے آدمی لہذا سندھی کوئی مشکل زبان نہیں ہے لہذا اس کو سیکھنا جیسے سندھی بچے اردو سیکھتے ہیں اس طرح شہر میں رہنے والے اردو بچے سندھی سیکھتے ہیں تو ایک بہت اچھا عملے سے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں تو ہم نے پہلا ہر سبق میں جو ہے وہ جو بھی کلاس ہے جو سلبس میں پہلا جو ہے اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں وہ حمد ہے جس کے ٹاپک ہے خدا جی ولائی یعنی اللہ کی عظمت اللہ کی شان اللہ کی بڑائی یہ نظم ہے اور یہ حضرت شابدل لطیب ہٹائی جو سندھ کے بڑے سے بڑے شاعر ہیں صوفی بذرگ ہیں اللہ کے ولی ہیں جس کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے قرآن میں شاہ لطیب نے بھی اسی تحصیحی ہی کرتے ہوئے اپنی شاعری پیش کی ہے تو یہ نظم جو ہے شابدل لطیب ہٹائی نے خدا جی ولائی اللہ کی عظمت اللہ کی شان یہ جو ہے وہ پیش کی ہے تو ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں پڑھتے ہیں اول اللہ علیم آلہ آلم جو دھنی اللہ سب سے پہلے ہے جاننے والا ہے اور سب سے آلہ ہے اور پوری کائنات کا مالک ہے یہ پہری لائن کا ٹرانسلیشن ہے قادر پہنجے قدرت سین قائم آہ قدیم اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ہمیشہ سے قائم اور دائم ہے جب سے دنیا بنی ہے اللہ ہے اور رہے گا تو قادر پہنجی قدرت سین قائم آہ قدیم والی واحد وحدہو رازق رب رہیم یہ اللہ کی ساری صفات ہیں اللہ کے نام ہیں والی واحد وحدہو رازق رب رہیم اللہ دوست بھی ہے اقیلہ بھی ہے وحدہو لا شریک لبو ہے اور سب کو رزق پہنچانے والا رحم کرنے والا رب ہے سو ساراہ سچو دھنی چئی حمد حکیم سو ساراہ سچو دھنی چئی حمد حکیم جس کو ہم جس کی ہم تعریب کرتے ہیں کہ اس کا ہم پڑتے ہیں کہ وہ حکمت والا ہے وہ پوری کائنات کا مالک ہے وہ پوری کائنات کا خالق ہے پوری کائنات کا رازق ہے اس دنیا کا پیدا کرنے والا وہی ہے تو شالتیم نے فرمایا سو ساراہ سچو دھنی چئی حمد حکیم کرے پانہ کریم کرے پانہ کریم جوڑوں جوڑ جہانہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے اس پوری کائنات کو حکم دے کر پیدا کیا یہ سب کو معلوم ہے کنفیقون اللہ نے کہا تھا اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کے لیے میں نے حکم دے دیا کنفیقون ہو جا تو ہو گئی تو قیرائے کرے پانہ کریم جوڑوں جوڑ جہانہ جی اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کو پیدا کر رہا ہے پیدا کیا ہے اور اس پوری کائنات کی جو بناوٹ ہے پوری کائنات کو جو پیدا کیا ہے اس وعدہو لا شریک اللہو نے پیدا کیا ہے تو یہ ایک بیعت ایک نظم جو ہے حضرت شابدللتی بھٹائی نے اللہ کی شان میں پیش کی ہے جس میں شابدللتی بھٹائی رحمت اللہ علیہ نے تمام تعریف اللہ کی بیان کی ہیں اور یہ پانچ ستروں پر معلوم ہے تو اس لیے میں ایک دفعہ اور صرف ریڈنگ کر رہا ہوں اگر پرو نانسیشن صحیح آپ کے پاس پہنچے تو آپ اس کو پڑھ لی جئے گا ذرا پیار سے خدا جی ونائے اول اللہ علیم آلہ آلم جو دھنی قادر پیہنجے قدرت سی قائم آہ قدیم والی باہد وحدہو رازق رب رحیم سو سارا ہے سچو دھنی چئی حمد حکیم کرے پانہ کریم جوڑوں جوڑ جہان جی ٹائم ہے اب اس کے کچھ الفاظ ہیں مشکل جو میں بورٹ پہ لکھ دیا ہوں جو بچوں کو جو بھی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ لکھ لی جیگا اول معنی سب سے پہلے یہ لفظ ہیں اس کی معنی ہیں علیم جاننے والا عالم جود قادر پیہنج مائم آہ قدیم قدیم آنا ہمیشہ سے ہے والی واحد وحدہو رازق رحیم والی کہتے ہیں دوست کو اللہ تعالیٰ سب کا دوست ہے والی دوست واحد وحدہو واحد وحدہو اکیلا ہے لا شریک الہو ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے رازق رب رحیم وہ رزق کرنے والا ہے رب ہے پوری کائنات کا مالک ہے رحیم رحم کرنے والا ہے سو سکتا ہے چو دھنی قریح حمدہ کی ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں سارا ہمانا تعریف حمد مانا اس کی تعریف کرتے ہیں حقیم مانا حقیقت والا ہے کرے پانا کریم اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے کرم کیا ہے جوڑوں جوڑ جہان جی اس پوری کائنات کو بنایا ہے جوڑوں جوڑ منہ بنا دیا ہے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اب آپ کو اس میں اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ بچے کہیں بھی آپ اسے پوچھ سکتے ہیں اس کے نیچے پھر ایک سوالات ہیں شاہ صاحب ہن بیت میں اللہ تعالیٰ جو کہڑیوں تعریفوں کے یو آئے ہیں یہ سوال ہے شاہ صاحب نے اس بیت مانا نظم میں اب آپ اس میں لکھیں گے یہ اس کی ساری تعریفیں ہیں دوسرا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو شاہ صاحب نے شاہ عبداللتی بھٹائی نے کن کن ناموں سے پکارا ہے شاہ صاحب نے اللہ تعالیٰ کو واحد والی وحدہ رحیم کریم رحیم حکیم بہت سارے اور ناموں سے نینا نوے نام ہیں شاہ لطیب نے ان کے نینا میں ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہے کائنات جہان کو اس دنیا کو اسی سبق سے جو ہے سوال ہے کہ اس کائنات کو کسی پیدا کیا ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ کائنات کے اللہ تعالیٰ پیدا کیوں آہی اس کے بعد اس کی ایکسسائز جیم ہے اب آپ کو جو میں نے پڑھائی بیت پڑھائی اس کے جو ہے وہ اس کو اشار مکمل کرنے ہیں مکمل کریں اس کا مطلب ہے کہ خالی اشار کو مکمل کریں اول اللہ علیم اب آگے اوپر آلی لائن میں دیکھیں گے اول اللہ علیم اس کے بعد لائن کو پورا کنا ہے آلہ آلم جو دھڑی یہ آپ کا شہر مکمل ہو گیا نمبر دو اس پہ ہے دیش دیش رازم دبرحیم دوسری لائن آپ دیکھیں گے تیسری لائن سوری والی واحد وحدہو آگے پورا ہے رازق رب رہیم تو اس میں والی واحد وحدہو لکھیں گے چوتھا جو شہر ہے اس میں آپ اوپر پڑھ چکے ہیں یاد ہے تو آپ آرام سے بھر لیں گے دیش دیش چئی حمدہ کیم اب آپ دیکھیں گے کہ پہلی لائن میں کون سے اشار جو پورا نہیں ہے سو ساراہ سچو دھڑی اس شہر میں لکھیں گے سو ساراہ سچو دھڑی چئی حمدہ کیم آخری لائن ہے کرے پانہ کریم اس کے بعد شہر جو ہے کمپلیٹ ہے وہ آپ اسی لائن سے دیکھیں گے کرے پانہ کریم جوڑوں جوڑ جہان جی اس کو آپ مکمل کر رہا ہے جب آپ کو نظم یاد ہوگی تو یہ اشار آپ مکمل کر سکیں گے اور اس کے سوالوں کے جوابات بھی دے پائیں گے اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں